بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدوہو و نصلی علی رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندك بیتاً فی الجنہ و نجینی من فرعون و عملیه و نجینی من القوم الظالمین صدق اللہ العظیم و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت و العاجز من اتبع نفسه ہواها و تمنا على اللہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے عزیزوں اور دینی ماں اور بہنوں ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے اور سب سے بڑا علم یہ ہے کہ آدمی اللہ کو پہچان لے آسمانوں کو سمندروں کو ستاروں اور چاند کو زمین کے خزانوں کو فضا کی مخلوقات کو بیماریوں کے بیکٹریا کو سب کو پڑھ لیا سب کو جان لیا لیکن اپنے پیدا کرنے والے اللہ کو نہ جانا اس سے بڑا اللہ کی نظر میں کوئی جاہل نہیں ہے اس لیے سب سے بڑا علم یہ ہے کہ اللہ کی معارفت نصیب ہو جائے اللہ کا تعلق نصیب ہو جائے وہ دنیا کے انسان کتنے ناکام گزر گئے وہ سائنسدان وہ ہواوں میں اڑنے والے وہ پانی میں غوطہ لگانے والے وہ پہاڑوں کی کوہ پیمائی کرنے والے وہ دوائیں بنانے والے کتنے ناکام گزر گئے کہ انہیں زندگی کی منزل نہ سمجھ میں آئی کہ ہمارا پیدا کرنے والا کوئی ہے جو ہمارے لیے مرنے کے بعد کی کوئی منزل کو چاہتا ہے ان کے جیل خانے سے بچنا اور ان کے مہمان خانے میں جانا ان کی جہنم سے بچنا اور ان کی بنائی ہوئی جنت میں جانا اور اس کی تیاری میری منزل ہے اللہ کے لیے جینا آجائے اللہ کے لیے مرنا آجائے اللہ کے لیے رشتہ جڑنا اللہ کے لیے دوریاں اپنانا اللہ کے لیے حق دینا اللہ کے لیے معاف کرنا تب آدمی کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے ساری غرضیں ساری ناپاک نیتیں ساری ناجائز تمناے آدمی کے دل سے دھل جائے تنہائیوں میں اللہ مجلسوں میں اللہ میں جس کے بارے میں زبان کھول رہا ہوں وہ سامنے ہو تب بھی اللہ کا ڈر اگر وہ سامنے نہ ہو تب بھی اللہ کا ڈر میں ساس کی ذمہ داری کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں یا بہو کی ذمہ داری کے ساتھ میں زندگی گزار رہی ہوں ہر حال میں مجھے یہ یاد رہے لاللہ اقدر علیکہ مینک علی جتنی طاقت تم اپنے چھوٹوں پر رکھتے ہو اس سے زیادہ تمہارا اللہ تم پر طاقت رکھتا ہے بہت کمزور سی چیز ہے وہم بہت کمزور سی چیز ہے کہ میری گاڑی کے سامنے بلی گزر جائے تو میرا نقصان ہو جائے گا یہی تو وہ عقیدے کی کمزوری حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا اسی دن سورج گرن ہوا لوگوں کی زبانوں پر آیا کہ آقا کے بیٹے دنیا سے چلے گئے اس لیے سورج گرن ہوا ہے یہ وہم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑو کر اشاد فرمایا سورج اور چاند کا گرن ہونا کسی کے جنازے کے اٹھنے کی وجہ سے نہیں صرف اللہ کی قدرت کا اظہار ہے صرف اللہ کی قدرت کا اظہار ہے جب ایک اللہ سے نہیں ڈرتا تو نجانے کتنی چیزوں سے مخلوقات سے دل بھر جائے عشق والی نماز عشق والا ذکر اللہ کے لیے اپنی رسموں کو زباہ کرنا آسان چیز نہیں ہے آسان چیز نہیں ہے حضرت سمیہ کی قربانی حضرت ام فکیہ کی قربانی آسان نہیں ہے ام شریع کی قربانی ستو کھلا دیا دشمنوں نے ستو کھانے کے بعد پیاس بڑھ جاتی ہے آٹا پانی میں گھول کر پینے کے بعد پیاس بڑھ جاتی ہے پیاس سے تڑپنے لگی کافیروں نے کہا اسلام چھوڑ دو پانی ملے گا نہیں 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 میں سسکتے مرنے کے لیے تیار لیکن کفر بکنے کے لیے تیار نہیں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ سے دشمن کہتا ہے خبیب تمہاری جگہ پر تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سولی چڑھا دے تمہاری جان بخش دے تاکہ تم اسے پسند کرو گے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں سولی چڑھا نیا تو بہت دور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کو کانٹا بھی چپ جائے اور اس کے بدلے میں مجھے رہا کر دیا جائے خبیب اسے بھی پسند نہیں کرے گا خبیب اسے بھی پسند نہیں کرے گا اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بہن تھی فاطمہ بنت ولید جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں فوج کی کمانڈری سے امارت سے ہٹا دیا وہ اپنی بہن کے پاس آئے عورتے ہمت بندانے والی بھی ہوتی ہیں عورتیں ہمت توڑنے والی بھی ہوتی ہیں عورتیں جوڑ پیدا کرنے والی بھی ہوتی ہیں اور گھر کی باتیں جلتی آگ پر تیل ڈالنے والی بھی ہوتی ہیں حضرت خالد بن ولید سے فاطمہ بنت ولید نے کہا بھائی حضرت عمر کے مقابل کھڑے نہ ہونا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلے تمہیں امیر بنایا اب تمہیں معمور بنایا حضرت عمر کی تعاقی کرنا چاہے تمہیں بڑا پن دیا جائے چاہے تمہیں بڑا پن نہ دیا جائے ایسے دلوں کے اندر ہمتیں آ جاتی ہیں رسموں کو چھوڑنا آسان ناجائز تقریبات کو ٹھکرانا آسان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے ابو عبد الرحمن بڑی منتوں کے بعد بیٹا پیدا ہوا حضرت عبو عبد الرحمن نے کہا میں اس خوشی میں دو بکرے نہیں اونٹ زبا کروں گا اما جان حضرت عائشہ نے فرمایا نئی بھائی سنت یہی ہے کہ بیٹا ہو تو دو بکرے اگر بیٹی ہو تو ایک بکرا زبا کیا جائے بطور عقیقے کہ سنت سے ہٹ کر کوئی عبادت نہیں سنت سے ہٹ کر کوئی برکت نہیں سنت سے ہٹ کر کوئی ولایت نہیں سنت سے ہٹ کر کوئی قبولیت نہیں سنت سے ہٹ کر کوئی نورانیت اور سہولت نہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ فرمانے پر حضرت ابو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے اسی فیصلے پر عمل کیا جو حضرت امہ جان نے فرمایا تھا تو یہ اللہ ہے کہ آدمی کے دل سے ہر تمنہ رخصت ہو جائے گناہ کا چھوڑنا آسان گناہ کا چھوڑنا آسان اگر اللہ سے شرم ہو گناہ کا چھوڑنا آسان اگر اللہ کی نعمتوں کا دھیان ہو نکل جاؤ اللہ کی زمین کو چھوڑ کر نکل جاؤ اللہ کی چھت کو چھوڑ کر اور نکل جاؤ اللہ کی روزی کو چھوڑ کر گناہ کرو اللہ کے دیئے ہوئے کانوں آنکھوں زبان کو چھوڑ کر کون ہے جو اتنی بڑی جرعت کر لے گا اللہ کی محبت کے بغیر یہ دل کبھی سکون نہیں پا سکتا اللہ کو منزل بنائے بغیر کبھی زندگی کا سفر صحیح سمت میں نہیں ہو سکتا اس دل میں سونے کے خزانے آ جائیں چاندیوں کے خزانے آ جائیں اور ساتھوں زمین و آسمان بھر دیے جائیں لیکن اللہ اگر اس دل میں نہ ہو اس دل کو کبھی چائن نہیں ملے گا عزت ان کے دینے سے ملتی ہے کپڑوں بالوں رنگتوں کرسیوں سے نہیں ان کے عزت دینے سے ملا کرتی ہے کسی زمانے کا کوئی قارون کسی زمانے کا کوئی فرعون کسی زمانے کا کوئی شداد و نمرود اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے وہ جو کر رہا ہے اللہ کی چاہت اور مشیت سے کر رہا ہے اور اللہ کروا رہے ہیں ان کی خاص حکمت کے تحت کروا رہے ہیں لعلہم یرجعون لعلہم یتذکرون اللہ ایمان والے پر حالات ڈالتے ہیں بچھڑ گیا اپنے رب سے روٹ گیا اپنی قبر کو بھول گیا عبادت سے وہ مقام حاصل نہ کر سکا اللہ بیماریوں میں ڈال کر حالات میں ڈال کر اس کے ان درجات کو پورا کر دیتے ہیں جنت کی اس مقام کو پہنچا دیتے ہیں جہاں تک اسے جانا چاہیے یہ دنیا ہے یہاں کی مصیبتیں بھی اللہ سے محبت کے بغیر آسان نہیں ہو سکتی ہے یہاں دلوں میں جوڑ اللہ سے جوڑ بنائے بغیر نہیں ہو سکتا ہے لَوَا نْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ آپ زمین کے سارے خزانے خرچ کر دیں آپ ان کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑا ہے اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑا ہے تو ایک ہی راستہ ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہی کے طریقے میں شیاطین سے حفاظت ہے انہی کے طریقے میں انصاف و اعتدال ہے انہی کے طریقے میں حقوق اور حدود ہے ریٹس اور لیمٹس ہے ان کے طریقے میں عقل اور دل کی رعایت ہے ان کے طریقے میں ماباپ اور اولاد یہ حقوق کے درمیان بیلنسنگ ہے انہی سے سیکھنا پڑے گا کہ بیوی کی محبت نے ماں پر ظلم نہ ہو اور ماں کی محبت نے بیویوں پر ظلم نہ ہو یہ نمونہ یہ مثالی ہستی صرف اور صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے ورنہ نجانے بدگمانیاں افواہیں غیبتیں چغلیاں سورِ حجرات کا نجاننا ہمارے گھروں کو جہنم کی آگ بنا دے گا ہماری بیٹیوں کا صورت النور نہ پڑنا ساری موٹی موٹی کتابوں کو پڑا صورت النور کے پیغام کو نہیں پڑا گھر کے کس کمرے میں کیسے اجازت لے کر داخل ہونا چاہیے کسے میرا کتنا پردہ ہے محرم اور نامحرم کسے کہا جاتا ہے بازار میں جانے کے لیے جلباب اور حجاب کیسے پہنا جاتا ہے یہ وہ نزاکتیں ہیں جو صورت النور ہمیں بتلاتا ہے اگر میں نے یہ نہیں پڑا میں نے ساری دنیا کو پڑا میں نے اپنی بیٹی کو حقیقی کمال نہیں دیا بیٹی کا حقیقی کمال اس کی حیاء ہے ایم بی اے ایم بی بی ایس انت کا مکمل ہو جانا یہ سب دوسرے درجے میں ہیں پہلے اس کا کمال حیاء ایک مرتبہ داغدار ہو جائے دوبارہ نہیں آ سکتی ہے ایک بار تار تار ہو جائے دوبارہ وہ جڑ نہیں سکتی ہے ایک مرتبہ کھو دے اپنی حیاء کو دوبارہ حاصل نہیں ہو سکتی ہے اس لئے میری دینی بہنوں سنت کو آدمی جانے سنت کو آدمی جانے ایک واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ دکڑا سنا رہی ہیں ابباجان میرے اور علی میں یوں ہو گیا یوں ہو گیا یوں ہو گیا ہوتا ہے سو فیصد ایک مزاج کے بیوی شوہر نہیں سو فیصد ایک مزاج کا سمدھاوہ نہیں سو فیصد ایک مزاج کے دیورانی جٹھانی نہیں حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سنا اور فرمایا کہ بیٹا فاطمہ میں نے تو قریش کے افضل ترین جوان سے تمہارا نکاح کیا من خبب امرأتن علی زوجیہ او عبدن علی سیدہی فلیس منا بیوی کو شوہر کے خلاف اکسانے ورغلانے والا غلام کو آقا کے خلاف اکسانے ورغلانے والا مسلمان نہیں ہیں مسلمان نہیں ہیں بیٹا فاطمہ فجر کے بعد نہیں سویا کرتے یہ تو اللہ سے روزی لینے کا وقت ہے دوسرا واقعہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر بن عاص کا نکاح کیا اپنی بہو سے پوچھا کہ بیٹا تم نے اپنے شوہر کو کیسے پایا جانبداری نہیں اور اندھا دھن فیور لینا نہیں اور اپنی اولاد کی بیجا حمایت نہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا حضرت عمر بن عاص نے اپنی بہو سے پوچھا تو بہو نے کہا ابباجان بڑے نمازی ہیں ہمام کا راستہ نہیں دیکھا ہے حضرت عمر بن عاص سمجھ گئے میرا بیٹا اپنی بیوی کو وقت نہیں دیتا ہے شکایت لے کر گئے شکایت لے کر گئے کس کے یہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں یا رسول اللہ میرے بیٹے عبداللہ کو سمجھائیے اپنی بیوی کو وقت نہیں دیتا ہے پورا چوبیس گھنٹے کا شیڈیول پورے چوبیس گھنٹے کا نظام العمل بنا کر دیا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ ہے معاشرت کی زندگی ہماری رسموں نے ہمارے خاندانی روایات نے اسے مصیبت بنا دیا حقیقہ اتنا ہی ہے کہ گوشت کاٹ کر ایک بکرہ دو بکرے فرض نہیں ہیں واجب نہیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ سنت ہے کم سے کم مستحب ہے اگر مجھے قرض نہ لینا پڑے اگر مجھے سود میں بہنا نہ پڑے اگر مجھے رشتے کاٹنا نہ پڑے اگر مجھے فجر چھوڑنا نہ پڑے اگر مجھے اپنی عورتوں کو بے پردہ نہ کرنا پڑے تب حقیقہ صرف سنت ہے نکاح میں دو خرچ ہے کوئی ایک تو ایسا نکاح کر کے بتاؤ کوئی ایک تو وہ نکاح کر کے بتاؤ صرف دو خرچ اور دو خرچ بھی مردوں کے ذمہ میں عورت کے ذمہ میں کوئی خرچ نہیں کوئی خرچ نہیں ایک خرچ واجب ہے اور دوسرا خرچ سنت ہے پہلا خرچ مہر والا مہر نہ دوں انتظام کے بغیر چلا جاؤں اللہ کے یہاں بے حیاء اور زانی اٹھایا جاؤں گا اور اگر قرض لو انتظام کے بغیر دنیا سے چلا جاؤں اللہ کے یہاں چور اٹھایا جاؤں گا یہ واجب ہے اور ولیمہ سنت ہے کوئی چمک دمک نہیں فنچن حال دیواروں کا چراغہ نہیں راتوں کا دیر تک جاگنا نہیں وہاں پر کوئی نامحرم ویٹر نہیں اور وہاں ننگے سر سجدچ کر راتوں کے اندھیرے میں گھروں سے نکلنا نہیں اور جتنا کھایا آنے کے بعد لڑنا نہیں یہ ولیمہ سنت ہے اگر اتنے حدود کے اندر ہو اس کے علاوہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ سوائے اپنی ذات اور اپنے مال پر ظلم کرنے کے اور کچھ نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے رسموں کی پابندی سنت سے زیادہ کی جاتی ہے رسموں کی تباہ کاری کا ہمیں تصور نہیں ہے تصور نہیں ہے میرا بیٹا میری بیٹی سمجھداری کی عمر کے قریب ہے اسے سمجھاؤ کہ بیٹا ڈاڑی والے سے بھی پردہ بے ڈاڑی والے سے بھی پردہ حج میں بھی پردہ گلی میں بھی پردہ چچے رکھ کھلیرے پھوپازاد بھائیوں سے بھی پردہ لیکچرر اور ٹیوٹر سے بھی پردہ ہمیں سمجھنا ہے کہ پیٹ اور پیٹ تو میرا سطر ہے میری ماں میری بہن پیٹ اور پیٹ کو کھلا رکھنے والا لباس نہیں پہن سکتی ہے ورنہ چوبیس گھنٹے کا حرام دیکھنے والا بھی حرام میں حرام کر رہا ہوں میں اپنی ماں کے کھلے پیٹ اور اپنی ماں کے کھلی پیٹ کو دیکھ رہا ہوں میرے لئے گناہ اجنبی کے لئے کتنا بڑا گناہ اجنبی کے لئے کتنا بڑا گناہ پردہ ہی نعمت ہے پردہ ہی خدای تحفہ ہے پردہ ہی حفاظت کا قلاہ ہے پردہ ہی عفت و پاک دامنی کی علامت ہے پردہ ہی ہوسناک ناپاک نظروں کے پڑھنے سے عورت کے لئے پناہ گاہ ہے پردہ ہی دنیا کے بہت سے جرائم کے تھامنے کا ذریعہ ہے عورت کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقام دیا میرے اخلاق کا پیمانہ مسجد و محراب نہیں ہے میرے اخلاق کا پیمانہ بازار اور کاروبار نہیں ہے میرے اخلاق کا پیمانہ میری بیوی ہے کہ وہ کہہ دے کہ آپ اخلاق والے ہیں خیروکم خیروکم لی اہلی ہی میری جنت صرف نماز روزے تحجد و تبلیغ سے نہیں بنے گی میری جنت میری ماں کے راضی ہونے پر بن سکتی ہے اگر میری ماں جائز چیزوں میں مجھ سے ناراض ہے تو میری جنت خطرے میں پڑ گئی اتنا بڑا مقام اس عورت کو اتنا بڑا مقام اس بیوی کو دنیا کی کسی تہذیب میں نہیں دیا گیا کسی تہذیب میں نہیں دیا گیا اس کو اللہ نے جذباتی بنایا اگر یہ بھی مردوں کی طرح سخت طبیعت ہوتی تو کون ہے نو مہنے لے کر پھرنے والا کون ہے راتوں میں اولاد کے لئے جاگنے والا کون ہے اپنی اولاد کے لئے تڑپنے پھڑکنے والا اس کی جذباتیت اور اس کی شفقت مادری اور اس کی طبیعت کی نرمی نے اس کے اندر بھولا پن پیدا کر دیا اس کے اندر ایک محبوبیت کی شان پیدا کر دی اور وہ محبت میں ساری حکومت اپنے شوہر پر اپنے گھر کے اندرونی مسائل پر کرتی ہے شوہر امیر ہے اللہ تعالی نے اس سے امیر بنایا لیکن بیوی دوست اور محبوب ہے اور کون سا وہ نادان امیر ہوگا جو اپنے دوست اور جو اپنے پارٹنر جو اپنے گاڑی کے دوسرے پیے کا خیال نہیں کرے گا لعن اللہ الدواقین والدواقات نکاح کرنے میں جل بازی نکاح توڑنے میں جل بازی اللہ کی لعنت ان کے اوپر برستی ہے ڈگریوں کا غم ذاتی مکانوں کا غم اور پتہ نہیں کون کون سا اسکیل بیٹیوں کے لیے شوہر اور بیٹوں کے لیے بیویاں بہو کے دیکھنے میں اب وہ بڑی ہوتی جا رہی ہیں اگر میں نے بغیر کسی شرعی وجہ کے نکاح میں تاخیر کیا میری بیٹی میرا بیٹا گناہ میں پڑ گیا فَإِنَّمَا اِثْمُهُ عَلَى عَلَى عَبِي یہ گناہ ماں کے سر ہے یہ گناہ باپ کے سر ہے اگر اس نے اس لیے نکاح میں لیٹ کر دیا کہ فلانا باہر سے آ جائے اس لیے لیٹ کر دیا کہ نہیں مجھے تو بڑا ہائی فائی قسم کا مکان بننے کے بعد ہی نکاح کرنا ہے چاہے عفت اور جوانی خطرے میں پڑ جائے ایسا نہیں ہے ایسا حکومتوں کی باغ دور سمالنے والے آئندہ مدرسے اور مسجد کی محراب کو سمالنے والے مسندوں کو زینت بخشنے والے یہ سب ان ماں کی گود میں ہیں اتنا بڑا کام پوری نسل کی پرورش اتنا بڑا کام اندر کی انٹرنل منسٹری کو سمال نا اتنا اتنا بڑا کام خانہ آبادی گھر کی آبادی اس لئے گھر عورت کا عورت کا قرآن نے اشارہ دیا قرآن نے اشارہ دیا گھر کو جہاں بھی منصوب کیا عورتوں کی طرف عورتوں کی طرف اگر ان سے بازار چمک گئے تو گھر ویران ہو گئے اگر ان سے کاروبار چمک گئے تو گھر ویران ہو گئے اگر ان سے آئی ٹی کے ٹیچنگ کے بڑے امپلائی مل گئے لیکن آئندہ کی نسل کو سمحلنے والا کوئی نہیں ہاں بی بی کیری سکول پھر اول ایج ہوم بچپن میں 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 بچے کو وقت نہیں دیا اب بڑھا پہ میں وہ مجھے وقت دینے کے لئے تیار نہیں اب پورا معاشرہ تباہی کی طرف میں شوہر چھوڑ سکتی ہوں فون نہیں میں ماں کی نافرمان بن سکتی ہوں فون نہیں چھوڑ سکتی میں اپنے باپ کا باغی ہو سکتا ہوں فون نہیں چھوڑ سکتا میں اپنی صحت کو داغدار اپنی تنہائیوں کو ناپاک کر سکتا ہوں فون نہیں چھوڑ سکتا ہوں سور یاسین سور کحف سور ملک سور علیف نام سجدہ سور واقعہ روح نکل رہی ہے سور یاسین مجھے نصیب نہ ہو غم نہیں شوہر کاربار کیلئے جائے چاشت کا شوق مجھے نہ ہو غم نہیں کبھی تحجد میں اٹھ دو گرم آنسو نصیب نہ ہو مجھے اس کا غم نہیں تھوڑی دیر نیٹورک کا بند ہو جانا تھوڑی دیر فون سے جدہ ہو جانا میرے لئے ناقابل برداشت میرے لئے ناقابل برداشت کس مستباہی کی طرف جا رہے ہو پڑوس کے ملک میں واقعہ پیش آیا فرانگ نمبر اٹھایا بیوی نے اور کہا آپ جس سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ نمبر نہیں ہے اب طبیعتوں میں بے حیائی اس نے دیکھا کہ عورت کی آواز ہے بار بار کال کرنا شروع کر دیا اور اس نے دیکھا نمبر اس نے رکھ دیا اور وہاں پر ایک دن فون ساس کے سامنے رکھا ہوا تھا ساس نے دیکھا کہ بہت بج رہا ہے اس نے اٹھا دیا اٹھاتی وہاں سے دیوان نوار کہتا ہے آپ فون نہ بند کریں ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں آپ کی آواز پر یوں تو ساس نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اپنے بیٹے کو بلا دیکھو بیٹا تمہاری بیوی کے تعلقات بیٹے نے سالوں کو بلا لے جاؤ تمہاری بہن بھائیوں نے آ کر بہن کا قتل کر دیا بھائی کو سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا گیا ایک دن وہ تھنڈ دل سے سوچنے لگا آخر کیا تباہی مچی ہے کس نے میری بہن کی زندگی میں مداخلت کی اس نے جب کال ہسٹری کو منگ گیا وائس ریکارڈ کو سنا تو پتا چلا کہ قصور بہن کا نہیں قصور میری جلبازی کا میرے فیصلے میں عجلت کا افواہوں پر اعتماد کر لینے کا وصیع تباہی بہن کا قتل بیوی شوہر کی جدائی اور بھائی کی خودکشی اور نسلوں کا اجڑنا یہ سب کس ذریعے سے ہوا اس لئے میری دینی بہنوں اپنے معاشرے کو سمحلو ہم جنگ کے میدان میں ہیں اور دشمن سارے ہتیار سے لے سو کر آ رہا ہے سارے ہتیار سے لے سو کر آ رہا ہے اگر ہم نے اپنی نسلوں میں ایمان کی جرت اور حکمت اور حمت اور اپنی نسلوں میں ایمان کی عظمت اپنی نسلوں میں حیاء اور پاک دامنی کی بلندیاں علماء سے تعلق آخرت کا غم قانون شریعت پر اعتماد اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے کا سلیقہ اور چیزوں سے زیادہ اور دنیا کی ازباب سے زیادہ مسلے پر اللہ سے لو لگانے صویرے اللہ تعالیٰ کے صاحب نے اپنے ہاتھ کو پھیلانے کی دعا کی طاقت ہم نے اگر اپنی نسلوں کو نہیں دی تو ہم نے کچھ نہیں دیا آج امت کو ضرورت ہے اس حسنہ کی جو حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کھڑی ہو گئیں معتصم باللہ کڑے لگاتا ہے پورا مسلم ورل ایک طرف عالم اسلام ایک طرف احمد بن حنبل ایک طرف احمد بن حنبل متحد ہو کر احمد بن حنبل سے کہتی مسئلہ بدل دے حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں جب تک کوئی آیت اور جب تک کوئی حدیث نہیں ملے گی احمد مسئلہ نہیں بدلے گا اس وقت ایک جرتمن دلیر عورت تھی حضرت حسنہ وہ کہتی ہے لوگو احمد کو سزائے نہ وہ حضرت اسمہ کی جو حجاج بن یوسف کے مقابل میں کھڑے ہو گئی اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر سے کہنے لگی بیٹا میدان جنگ میں شہادت کی تمنا والے لوہے کا لباس نہیں پہنا کرتے بیٹا اگر تمہارے ساتھی حق پر مرے ہیں تو تمہیں جینے کی کیا امید ہے اگر تمہارے ساتھی باطل پر مرے ہیں تو تم سوچ لو اللہ کو کیا مو دکھاؤ گے ہے کوئی نفیسہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا انتقال ہو میرا جنازہ اٹھے حضرت نفیسہ کے گھر کے سامنے سے لے جانا ان کی دعا میری مغفرت کا ذریعہ شاید بن جائے ہے کوئی ہماری گودوں میں رابعہ رحمت اللہ علیہ انتقال ہوا کیا اس ٹیٹس چوتی بیٹی اپنے باپ کی جب پیدا ہوئی اتنا چیتھڑا بھی ان کے والد کے پاس نہیں تھا کہ وہ نوم مولود اور تولد ہونے والی بیٹی کو صاف کر دیتے وقت کے بادشاہ نے خواب دیکھا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو جاؤ رابعہ کے والد کو جا کر کچھ پیسے خرچوں کے لئے دے آؤ حضرت رابعہ نکاح نہ ہو سکا والد دنیا سے رخصت میں شوہر کا حق ادا کر نہیں پاؤں گی وہ رابعہ بسریہ صفیان سوری آتے ہیں دنیا کی برائی کرتے ہیں حضرت رابعہ بسریہ نے فرمایا تمہیں دنیا سے محبت بہت ہے اللہ کا ذکر کرو دنیا کی مضمت کیا کرتے ہو یہ حضرت رابعہ بسریہ کو کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا رابعہ اللہ نے کیا معاملہ کیا وہ حجد میں وہ ڈپٹے کو ترازو میں رکھا گیا آمان لامے کے اور پڑھلا بھاری ہو گیا اس پر اللہ نے میری مغفرت کر دی ہے بہت لگ گیا زیوروں کے بدلنے پر بہت آنسو برباد ہو گئے ساز بہو کی پنچائتوں پر بہت تنہائیاں کڑ گئیں کپڑوں کے غم میں اور بہت مانگ لیا ذاتی مکانوں کو کوئی ہے بھی وہ اللہ کی بندی جو حارن رشید کی بیوی کی طرح حضرت زبیدہ کی طرح سو حافظائیں گھر کے ہر کونے میں جہاں سے گزریں سوائے قرآن کے کوئی اور آواز کانوں میں نہیں حضرت زبیدہ نہر زبیدہ خدوا دیا پانی پہنچ جائے حاجیوں کو تکلیف نہیں پروجیکٹ منیجر نے کہا کہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے بہت مہنگا پڑ جائے گا حضرت زبیدہ نے فرمایا اگر مجھے ہر ہتوڑے کے بدلے میں کلاری کے بدلے میں پھوڑے کے بدلے میں ایک سونے کا سکہ بھی دینا ہو تو میں دینے کے لئے تیار ہوں لیکن حاجیوں کو کوئی مشقت نہیں ہونا چاہیے ولی میں کا جوڑا الگ شادی کا جوڑا الگ سچیری بہن کی شادی پھوپیری بہن کے شادی کتنا ظاہر پرستی پر میرا روپیہ برباد ہوگا اس نمائش پر میرے شوہر کی گاڑی کمائی کتنی ضائع ہوگی وہ کلکتہ کی رہنے والی سولت النیسہ بیگم سولت النیسہ بیگم حج کے لئے آئیں ماہ رحمت اللہ کیرانوی سے کہا حضرت ہم یہاں پر کچھ خدمت کرنا چاہتے ہیں اللہ کے گھر کی ماہ رحمت اللہ کیرانوی نے کہا یہاں کے بچوں کے لئے مہاجرین کے لئے مدرسے کا انتظام کر دو پانی کا انتظام ہو جائے گا انہوں نے مدرسہ بنا دیا پانی کا انتظام نہیں کیا سولت النیسہ بیگم جا رہی تھی مدرسہ سولتیہ کی بنیاد رکھ کر خواب میں دیکھا جنت ہے سارے ناز و نعم ہیں پینے کا پانی نہیں تو تب دھیان آیا کہ میں نے سب انتظام کیا پینے کے پانی کا طلبہ کے لئے قرآن پڑھنے والوں کے لئے دین پڑھنے والوں کے لئے انتظام نہیں کیا چلو پانی کا بجٹ بھی بھیجوں گی اس نے ملانا رحمت اللہ قیران وی رحمت اللہ علیہ کو یہ کہلوایا یہ عورتیں تھی کہ جنہوں نے اپنے مرنے کے بعد کوئی چار منار کوئی تاج محل کوئی فلقنما پیلیس اور کوئی بڑے بڑے ولا نہیں چھوڑے انہوں نے یہ نقوص چھوڑے ہیں یہ عمال چھوڑے ہیں یہ صدق جاریہ چھوڑے ہیں بہت ہیں نوٹ چھاپنے والوں کو پالنے والیاں بہت ہیں ڈالروں اور ریالوں پر اپنی زندگیوں کو بھینٹ چڑھانے والی نوجوان نسل کی مائیں وہ تمنا اللہ حضرت یورپ کو اسلام قبول کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں علیمیہ تم میری ایک اولاد ہو سو بھی ہوتی تو میں نے اللہ کے کام کے لئے چھوڑ دیا ہوتا وہ تمنا لاؤ حضرت مہنہ عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ اپنی ماں کو قرآن سناتے ان کے کہنے پر جنت و جہنم کے تذکرے ماں پر رقت رونا دھونا کیفیت تاری ہو جاتی مولانا فرماتے ہیں میں سوچتا کہ میری ماں کو کیا ہو جاتا ہے میری ماں کہتی بیٹا تم مجھے یہاں قرآن سنا رہے ہو ایک دن آئے گا کہ دنیا تجھ سے قرآن سنے گی دنیا تجھ سے قرآن سنے گی انتقال کا وقت قریب آیا اور ہوش احواث ختم ہو چکے تھے لوگوں نے کہا خالہ عمر کو دیوبن سے بلالیں تو انہوں نے کہا نہیں ضرورت نہیں اس کی تعلیم خراب ہو جائے گی کچھ دیر کے بعد اچھانک آنکھیں کھولی کہا دیکھو دیکھو یہ فرشتے ہیں میرے بیٹی عمر کو ملاقات کے لئے میرے پاس لائے ہیں میرے بیٹی عمر کو میرے پاس لائے ہیں کہ خاندان کی عورت ان سے کہتی تھی بیٹا علیاس تجھ سے صحابہ کی بو آتی ہے انہوں نے اپنی بیٹیوں کو اپنی بیٹیوں کی پرورش کیسے کی بازاری کپڑا نہیں پینایا خیر لہو المرع المغ عورتوں کے لئے وقت گزارنے کا بہترین کام روئی بنہ ہیں کپڑے سینہ ہیں خیر لہو المرع المغ وہ اپنے بچوں کو بٹھا کر سیرت سید احمد شہید وہ اپنے بچوں کو بٹھا کر جب ایمان کی بہار آئی اپنے بچوں کو بٹھا کر سمسام الاسلام فتوح شام اپنے بچوں کو بٹھا کر وہ لوریاں جس کے ذریعے سے بچے میں اللہ کے راستے میں جان دینے کا جذبہ پیدا ہو وہ حضرت خنسہ کی لوریاں بٹا تمہاری ماں نے کبھی تمہارے والد کو اور تمہارے ماموں کو رسوہ نہیں کیا تمہاری ماں یہ پسند نہیں کرے گی کہ تیر تمہارے سینوں پر تمہارے پیٹ پر لگیں تمہاری ماں تو یہ پسند کرے گی کہ دشمن کے تیر تمہارے سینوں پر لگیں پیٹ پھرنا نہیں میدان جنگ سے یہ حوصلے ہیں روٹی تو مقدر کی مل جائے گی حضرت علی فرماتے ہیں روٹی کے غم میں ایمان کو غارت نہ کر روٹی کے غم میں ایمان کو غارت نہ کر جتنا رزق کو یاد کرتا ہے اتنا رزاق کو یاد کر لے تو ولی بن جائے کوئی بے دین اپنے مقدر سے زیادہ نہیں کماتا سب کو مقدر ملتا ہے لیکن مقدر برکت کے ساتھ مل جائے مقدر آخرت کے ساتھ مل جائے مقدر دین داری کے ساتھ مل جائے مقدر اپنے اللہ کو رازی کرنے کے ساتھ مل اتنی بھی اللہ سے ملاقات کی تیاری نہیں کی کتنے پہلے سے میں چہرہ سجاتا ہوں بالوں کو سوارتا ہوں جوتیوں کا انتخاب کرتا ہوں جوڑے کو سلواتا ہوں اس طریق کر کے رکھتا ہوں مجھے یاد آیا آج زندگی کا آخری دن قضا نمازوں کا پہاڑ ہے آج زندگی کا آخری دن قضا روزوں کا پہاڑ ہے آج زندگی کا آخری دن میرے ٹوٹے ہوئے رشتے آج میرے زندگی کا آخری دن میں نے قرآن نہیں سیکھا میں اپنے مولا کو مو دکھانے کے قابل بھی ہوں من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہو حضرت مہنز دن چشتی رحمت اللہ کا جنازہ رکھا گیا پیشانی پر نور کے قلم سے لکھا ہوا آیا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ اللہ کا ولی اللہ کا پسندیدہ اللہ کا محبوب اور چہیتہ مر بھی گیا اللہ کی محبت میں ہم چاہتے ہیں عیسائیوں کی زندگی گزاریں اور موت کلمے والوں کی صحابہ والی ہو جائیں جو فجر کی نماز میں مسجد نہیں جا سکتا وہ بھی تمنا کرتا ہے کہ میری قبر مدینہ پاک میں بن جائے میری دینی بہنوں اپنے صبح و شام کو بناو اپنے جنازوں اور اپنی شادیوں کو سنتوں پر لاؤ تین دن تک بعد بند کرنا حرام ایک سال تک بعد بند کرنا قتل کے گناہ کے برابر ہار ماننا سیکھو ہار ماننے والے جیت جاتے ہیں جیتنے والے ہار جاتے ہیں جیتنے والے ہار جاتے ہیں میرا کوئی کمال نہیں کہ میں تکبر کروں اور جس کو اللہ نے جتنا دیا نحن قسمنا بینہم معیشتہم خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہو خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہو سارے انسانوں کی بیچینیاں مقدر سے زیادہ وقت سے پہلے چاہنے کی وجہ سے ہے یہ دعوت و تبلیغ یہ اللہ والوں کی صحبتیں یہ مدرسوں کی محنتیں یہ اجتماعات یہ جلسے اپنے دلوں کو گرمانے کے لیے اپنی ایمان کی چنگاری کو مشتعل کرنے کے لیے اپنی نسلوں کو ان بنیادوں پر لانے کے لیے حضرت حاجرہ کی نسل نہیں اجڑ گئی سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی نسل میں پیدا ہوئے ابراہیم کا گھر ویران نہیں ہوا حضرت ابراہیم کے ذریعے سے دو خاندان چلے بنی اسرائیل کا خاندان اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان حضرت اسماعیل زبانی ہو گئے حضرت اسماعیل کے ذریعے سے قیامت تک قربانیاں ہو رہی ہیں مسلمانوں غیر مسلموں حاجیوں غیر حاجیوں کو نجانے کتنا گوشت کا زخیرہ مل رہا ہے کوئی اللہ کے نام پر خرچ کرنے والا اپنی صلاحیتوں کو جھونکنے والا آج تک زائے نہیں ہوا ایسے کالجوں میں ایسے اسکولوں میں بچوں کو نہ ڈالو کہ جس میں جمعہ بھی نہ پڑ سکے ہیں ایسی جگہ نہ ڈالو کہ جہاں پر ایمان اور حیاء کے لٹیرے ڈاکو وہاں پر دونوں طرف اپنا مو کھولے ہوئے کھڑے ہو کس طریقے سے اس سے سورج کی پوجہ کرائی جائے کیسے اس کے زبان سے کفر کا کلمہ کہلوایا جائے کیسے اس کے ذہن سے صحابہ کی عظمت کو نکالا جائے کیسے اس کا اعتماد اپنے بڑوں پر سے اٹھا دیا جائے کیسے اس کا دل اپنے علماء کے بارے میں بدزن کر دیا جائے یہ وہ ساری مکاریاں ہیں جو اس دجالی زمانے میں دجالی فتنوں کے ذریعے سے چل رہے ہیں دروازہ کھولو فتنے انگلی دباؤ فتنے نگاہ اٹھاؤ فتنے جب تک میں اپنی نوجوان نسل میں ایمان اور عمل کی یہ پونجی نہیں دوں گا میری نسل کے ایمان کی کوئی زمانت نہیں کوئی زمانت نہیں حضرت علیمیہ ماں منظور نعمانی فرماتے ہیں تمہارے بچوں کو کھلونے نہ ملیں تمہارے بچوں کو عید کے کپڑے نہ ملیں غم نہ کرو اگر تمہارے بچوں کو قرآن اور دین کی تعلیم نہ ملیں تو وہ کھلونے کے کپڑے وہ کھلونے کے پیسے عید کے کپڑوں کے پیسے اسی پر لگا دو اگر کھلونے مل گئے نئے کپڑے مل گئے دین اور مکتب کی پڑھائی نہ ملیں تمہاری اولاد مسلمان نہیں رہے گی اور تم باپ رہ کر بھی بانج رہو گے کیونکہ تمہاری نسل مسلمان باقی نہیں رہے مکتب کی ضرورت سمجھیں مصدرات کی اجتماعات کی ضرورت سمجھیں اللہ کی مدد جتنا جلدی میں اللہ کی مدد اتروانے کے لئے کرتا ہوں اتنی جلدی اپنے اندر تبدیلی لانے کے لئے نہیں کرتا ہوں اپنے اندر تبدیلی اللہ کی مددوں سے کام ہوگا اللہ مدد کریں گے جبکہ ہم دین کو لے کر کھڑے ہو جائے اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور آج مغرب سے کلی شاہ تک ہونے والے اجتماع کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمارے بچوں ہمارے مردوں اور ہمارے علاقے ہمارے بستی کے اندر ایمان اور امن کی فضاؤں کے ہموار ہونے کے لئے اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے پورے عالم کے لئے یہاں سے جماعتوں کا نکلنا اور پورے عالم کی جماعتوں کا ہمارے گاؤں میں شہر میں میزبانی کیا جانا اللہ تعالی اس کے لئے قبول فرمائے ہمتے کرے ارادے کرے نام لکھوائیں بہت تھوڑا سا وقت رہ گیا اجتماع شروع ہونا ہی ہے اللہ تعالی آپ کو حوصلہ عطا فرمائے رکاوٹوں کا خاتمہ فرمائے اس کے لئے ذمہ دار بہن نام لکھ لیں